شادی و شان مشغلے سے وابستگی کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیح فرماتی ہے جہاں تک معلمین اور اساتدہ اکرام کا معاملہ ہے تو ان کی ذمہ داری نسل نو کو ایسے ماحول میں پروان چاہانے کی ہے جس میں دین و ایمان کی عظمت و اہمیت کے جذبات ان کے ذہن و دماغ میں راسف ہو جائیں اور وہ زندگی کے ہر میدان میں اپنے مذہب کی اور نظریات کی ترجمانی کرنے والے پہلے ہوئے اور دوسری چیزوں کو بیان کرنا ان کی نگاہ میں سانوی حیثیت رکھنے والا ہے خاص طور پر موجودہ حالات میں جبکہ ہر چہار جانب سے اہل ایمان کے ایمان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے نئی نسل کو نظریاتی اور فکری طور پر دین و ایمان سے منحبیف اور پرگشتہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آزادانہ ماحول دیا جا رہا ہے خاص طور پر اصلی تعلیمی اداروں کا کلچر ایسا بنایا جا رہا ہے کہ اگر ان کے حوالے سو فیصد بچے ہو جائیں گے تو ان کے دینی اور ایمانی جذبات کا تحفظ ناممکن ہو جائے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں بہت بڑا طبقہ جو جوانوں کا ایسا تیار ہو چکا ہے جو فکری اعتبار سے زلالت و گمراہی کے دندل میں خس چکا ہے والدین بھی ان کی حرکتوں سے ان کے افکار و نظریات سے پریشان ہیں ایسے حالات میں اگر قوم کے اہنین فکرمند حضرات نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا اور اپنی ذمہ داریوں کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دینے کی صحیح اور کوشش نہ کی تو حالات آئندہ بد سے بدتر ہو جانے کا اندھشہ ہے خوشی کے بات ہے کہ اس علاقے میں تعلیمی اداروں کا جو نظام سامنے آیا اس میں عصری تعلیم کو دینی ماحول میں بچوں کو مہیا کرائے جا رہا ہے اور یہ وقت کی نہایت اہم اور بنیاری ضرورت ہے اس مدرسے میں حاضری ہوئی یہاں کہ تعلیم نظام کے سلسلے میں معلومات حاصل ہوئی اور پتہ چلا کے علاقے میں اسی طرح دوسرے اداروں میں بھی تعلیم کا مندبست ہے اور نظم ہے تو یہ بہت خوشائن چیز ہے اور یہی وہ بنیادی اقضام ہے جس کے ذریعے ہم نے دوان نصف کے دین امام کے تحفظ میں کامیاب ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ذمہ داران کو اور ہم سب کو کامیابی آتا ہے اور جہاں تک معاملہ ہمارے عجیز طربہ کا ہے تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کی زندگی کے وہ لمحات ہیں کہ جس سے لعدہ قیمتی لبھار شاید بعد میں آپ کو محصر نہ ہو یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ جس میں انسان اپنے مستقبل کی تابنا کی کی رمانت اللہ رب العزت اور جلال کی جانب سے لے سکتا آج آپ لوگ جتنی محنت کر لیں گے جتنی کوشش کر لیں گے اور طلب علم میں جتنی جدوجہد کر لیں گے تو مستقبل انشاءاللہ آپ کا ہوگا اور قدم قدم پر آپ کو کامیابیہ محصر آپ کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ایسے ادارے سے آپ کو منسلک کیا ہے مربوط کی لاحے جوڑا ہے کہ جہاں آسانی اور سہولت کے ساتھ دینی اور اصلی دونوں طرح کی تعالیم حاصل کرنے کا موقع آپ کو فراہن ہو رہا ہے نور علم سے اپنے دنوں کو منور کرنے کا موقع آپ کو محصر ہو رہا ہے تو ہمارے عزیز طلبہ کو اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے اس کی قدر کرنی چاہیے اور اوقات کی حفاظت پر سب سے زیادہ توجہ دیننا چاہیے لایانی امور سے آپ بچیں خاص طور پر موبائل سے جو جسپی کا مظاہرہ عام بطن موجوانوں کی جانت سے کیا جاتا ہے طلبہ مدارس میں یہ چیز نہ ہونی چاہیے تاکہ ہمیں اور عام چوراہوں میں کھیلنے غالے لڑکوں میں فرق رہیں سماج میں یہ پیغام بھی جانا چاہیے کہ مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والے بچے اپنے اوقات کی حفاظت کے سلسلے میں فکر مند دکھائی دیتے ہیں وہ لاوباری پنگ کا اور معاصی میں مبتلا ہونے کا مظاہرہ نہیں کرتا ہمیں امید ہے اپنے اعجیز طلبہ سے انشاءاللہ انہیں صرف چیزوں پر توجہ دیں گے اور دلچسپی اور محنب کے ساتھ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں اور دونے جہاں میں صرف روئی نصیب فرمائیں آخر لعوانہ آنے والحمدللہ